حال اللہ احمدِ مطمئے رہے ہیں حقِ اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ یہ بات ہے حضور سے نسبت کی نسبت تھی تو ستھی کے اکبر کی تھی نسبت تھی تو فاروقِ عاظم کی تھی نسبت تھی تو عثمانِ غنی کی تھی نسبت تھی تو مولا علی کی تھی نسبت تھی تو بی بی فاطمہ کی تھی نسبت تھی تو امام حسن کی تھی نسبت تھی تو امام حسین کی تھی نسبت تھی تو داتا علی حجمیری کی تھی نسبت تھی تو مہینو تن چشتی حجمیری کی تھی نسبت تھی تو مجدد اللہ افثانی کی تھی نسبت تھی تو میرے غوثِ عاظم کی تھی اور نسبت تھی تو میرے بابا جی سرکار واجہ نور محمد چُرائے گی سبحان اللہ پہلے بات میں بیان اسی کیتا آج میری دوسری ملاقات ہے گلہ تیری تھی نال سننی آنے تھی نال سمجھنی آنے آج تانو چرہیوں پوری ڈوز دے کے جانی ہے میں اتنا خوش ہوں کو کی آکے کہ میں دس نہیں سکتا میں بڑا خوش ہوں میں سیال کو ڈایا پیر محمد صاحب دی محنت رو بے کے پیر قضا صاحب دی محنت رو بے کے میرا دل آج بڑا خوش ہویا ہے کیسر صاحب دی محفلو بے کے میرا دل آج بڑا خوش ہویا ہے کہ میں اپنی تکریر دا آغاز بھی تگڑے واقعے تو ہی کرا گا تاڑے جوش نو بے کے تگڑے واقعے تو ہی تکریر دا آغاز کرا گا میرے نال نال دوری جانا ہے میرے نال نال دوری جانا ہے سکراد ایک بہت بڑا فیلوسفر سی سکراد was a brilliant philosopher he had a student his name was Plattu افلاتون اس کا شاگر تھا Plattu is narrating a story افلاتون ایک کہانی بیان کرتا ہے افلاتون ایک کہانی بیان کرتا ہے Plattu is narrating allegory of cave یعنی غار کی کہانی allegory of cave یعنی غار کی کہانی Plattu is narrating that suppose there are three men there are three men in the cave who have been bounded by the chain there are three men in the cave who have been bounded by the chain کہتا ہے تصور کرو کہ تین بندے ہیں وہ غار میں بند ہیں وہ غار میں بند ہیں زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں they have been bounded by the chain so that they can not rotate their head یعنی وہ اپنی گردن کو نہیں ہلا سکتا ہے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں they are looking straight away forward the light passes behind روشنی پیچھے سے گزرتی ہے the light passes from behind as the substance passes the shadow is created جو ہی کوئی چیز گزرتی ہے اس کا اکس سامنے دیوار پر پڑتا ہے سبحان جو ہی کوئی چیز چڑھائیوں میں نے نال نال چلنے ہیں کہ سمجھنے ہیں آج تانو پوری ڈھوز دے کے جانیئے افلاتون کہتے ہیں کہ جو ہی light گزرتی ہے اس چیز کا سایا shadow سامنے دیوار پڑ پڑتا وہ تینوں دیکھتے they used to look and they used to believe that this is exactly similar to the reality that the shadow is resembling reality کہ جو سایا ہے جو عقص ہے وہ بالکل حقیقت کی طرح ہے جو سایا ہے جو سایا ہے the shadow on the wall is exactly similar to the reality یعنی جو اس چیز کا سایا اس دیوار پڑ پڑتا ہے وہی حقیقت ہے ایک بندے کے دل میں ان تینوں میں سے دو دو تھے بے وکوف اور ایک تھا دانا افلاتون کہتے ہیں دو دو تھے بے وکوف اور ایک تھا اکل مند اکل مند کے دل میں خیال آیا اگر اوپر کوئی رب ہے تو مجھے اس غار سے نکالے اگر کوئی روحانی طاقت ہے تو مجھے اس غار سے نکالے اچانک اس کی زنجیریں ٹوٹنا شروع ہوگی اس چین سٹارٹ بریکنگ اور دیا زنجیرہ ٹھٹنیا شروع ہو گئیا تے چڑھائیو واقعی دی پہلی ڈوز اے بے کہ تادے دل چک کوئی بھی خواہش آئے گی کوئی بھی آرزو آئے گی انہوں پورا تیرے مرشد نے ہی کرنا ہے وقت جنید سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا ہے جن عوضی خواہش نو اللہ نے پورا کیتا تھی اس روحانی طاقت نے پورا کیتا تھی اور زنجیرہ ٹھوٹ گئیا اور باہر آ گیا اس نے اللہ دی قدرت نو ویکھیا اور رب نال مخاطب ہویا he started speaking to the Allah he started speaking to God that I am shocked to see your word کہ میں تیری قدرت نو ویکھ کے حیرانا غیب تو آواز آئی میرے بندی آئے تے کوش بھی نہیں ویکھیا میرے محبوب نو ویکھتے تیروں مادہ جائے گی مارے رسالت بچک بولو بچک بولو مارے رسالت مارے رسالت مارے رسالت مارے حیدری 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 مارے چورا شریف پیرا نبی ببعش رسالت مارے لے یا سارے ہی بولو اچھی بولو تھیρω نبی آج بے آپ جانک ربو زبان بلو زبان بولو مارےwno جاک فیرات أو Perdice رسالت مرق سیگو بولو مور شراء بولو شراء بولو شراء بولو اس بندے نے جو ہی کہا مولا میں تیری قدرت دیکھ کے حیران ہوں میں ایک شوق دیکھ کر حیران ہوں تو اللہ مخاطب ہوا میرے بندیاں دودھے کوش نہیں بیکھیا میرے محبوب نو بیکھ لیتے نو ماتا جائے گی اللہ دی طرف ہو انہوں نبی پاک دا دیدار ہو گیا اللہ نے ایک شرط لا دیتی کہ میرے نبی نو تے ویخ لے آئی میرے نبی نو تے ویخ لے آئی لیکن خالی ویخنا کافی نہیں خالی ویخنا کافی نہیں انہوں مننا بھی ہے ایدی عزبت دا اقرار بھی کرنا ہے دیدے اتے اپنی جاہ بھی نسار کر رہی ہے ماتا کر رہی ہے سبحان اللہ خالی مرشد نو بیخنا نہیں خالی مرشد نو بیخنا نہیں آلے رسول نو صرف بیخنا نہیں انو مننا بھی ہے او دی عظمت دا اکرار بھی کرنا ہے دی او جان منگے دی اپنی جان بھی دینی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان دو بیوکوف دوستوں کو بتانا چاہیے وہ غار میں واپس کیا اس نے کہا دوستو یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ تو صرف سایہ ہے حقیقت تو اصل میں باہر ہے حقیقت تو اصل میں باہر ہے لیکن میں نے کیا شروع میں کہا تھا کہ وہ دو بیوکوف تھے انہوں نے کہا نہیں کہ یہی سایہ یہی حقیقت ہے یہی ایک حقیقت ہے جو دانا بندہ کہہ رہا تھا وہ بات ٹھیک ہے کہ حقیقت تو دراصل باہر ہے لیکن وہ کوشش کرتا رہا جس طرح آج ہم سننی کوشش کرتے رہتے ہیں جس طرح آج ہم سننی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تُسی حضور انہوں نہیں سہی سمجھیا تُسی اللہ دیو اس حقیقت انہوں نہیں سہی سمجھیا آؤ اسی تعلو سمجھا دے آل رسول تعلو سمجھا دیئے کہ وہ حسنی دا کی مقام ہے لیکن وہ دو بیوکوف تھا انہوں نے انہوں نے گل نہیں مندی they denied they were not ready to accept the reality they mentioned that the shadow is the reality یعنی وہ سایہ ہی وہ حقیقت ہے وہ جو دانا بندہ تھا وہ یہ بات کہہ کر واہر آ گیا کہ مولا میتے بڑی کوشش کر لیئے مولا میتے بڑی کوشش کر لیئے اے مندنو تیار نہیں مندنو تیار نہیں میتے بڑی کوشش کر لیئے اے مندنو تیار نہیں تے غیب تو آواز آگئی سنیو جاک کے چرہیو جاک کے غیب تو آواز آئی جن نے نبی نو بیخ کے منیاں بھی وہ دی ادل اثبت نو تفلیم بھی کی دیا تے او دے اتھے جان بھی دسار کی تھی میں او دے اتھے جنت واجب کر دی تھی تے جن نے میری نبی دی اثبت دا انکار کی تا میں او دے اتھے جہنم واجب کر دی تھی اکیر لاری سانے لاری سانے لاری سانے لاری لاری آسمان کیا چھوڑا شریف پیران اپنی سبحان اللہ چلا یہ سمجھ آئی رہے اگے چلیے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ علم کے دنیا کے ایک بہت بڑا نام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ is narrating that علامہ عطبی رحمت اللہ علیہ was sitting near the grave of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن کسیر لکھتے ہیں کہ علامہ عطبی رحمت اللہ علیہ رسول پاک کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے تھے قبر پاک کے پاس بیٹھے تھے اور درود و سلام پڑھ رہے تھے ایک بدو باہر سے گزرا اب بدو بدو went from there اس بدو نے سوچا کیوں نہ میں بھی رکھ کر آج سلام پیش کر دوں کیوں نہ میں بھی رکھ کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر دوں اس بدو نے اپنی اونٹنی کو وہی روکا وہی باندھا اور سرکار کے روزہ انور میں داخل ہوا اور قبر پاک کے پاس جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں گناہوں کا بوجھ ساتھ لائیا ہوں میں گناہوں کا بوجھ ساتھ لائیا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں کہ مجھے معاف کرا دیجئے میری بخشش کروا دیجئے کیونکہ میں جانتا ہوں جو بات اللہ کی بارگاہ میں آپ کہیں گے اللہ اس بات کو کبھی رد نہیں کرے گا اللہ اس بات کو کبھی رد نہیں کرے گا اب علامہ عطبی یہ سارا کچھ سن رہے تھے آپ کے اس واقعے کے دوران آنکھ لگئی اس بطو نے ایسے اشار پڑے کہ وہ اشار آج بھی روزہ پاک کے پلر پر لکھے ہوئے ہیں اس بطو نے ایسے اشار پڑے کہ وہ اشار جو پلر ہیں روزہ پاک کے اس پہ آج بھی وہ اشار لکھے ہیں وہ پہلا شیر جو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس قبر میں آپ گئے جس زمین میں آپ گئے وہ زمین اندر سے بھی پاک ہو گئی وہ زمین اندر سے بھی پاک ہو گئی اور آپ کی وجہ سے وہ باہر سے بھی پاک ہو گئی اس زمین کے اندر سے پاک ہونے کا مطلب اس زمین کے باہر سے پاک ہونے کا مطلب کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے اس نے اگلا شیر بولا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی شفیع المذنبین ہیں آپ کی شفاعت سے پل سراد پار ہوگا آپ کی شفاعت سے پل سراد پاس ہوگا کہ جب آپ ہماری سفارش کریں گے تب ہی ہم پل سراد پار کریں گے سبحان اللہ کیونکہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ عملہ نال پل سراد پار نہیں ہونا کہ آخری شیر جڑا وہ بددو کہہ گیا سراہیوں وہ ساڑھے سنیاں دے ایمان دی اکاسی ہے وہ ساڑھے سنیاں دے ایمان دی اکاسی ہے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس دنیا پہ جب تک کلم چلتے رہے اس دنیا پہ جب تک کلم چلتے رہے میرے جیسے ادنا غلام کا سلام میرے جیسے ادنا غلام کا سلام آپ کی عظیم بارگاہ میں پہنچتا رہے ہیں میرے جیسے ادنا غلام کا سلام سبحان اللہ شرائیو میں کہتا ہوں جس طرح اس بدو نے کہا تھا یا رسول اللہ جب تک کلم چلتے رہے میرا سلام آپ تک پہنچتا رہے اس میفل کی وساطت سے بابا بوٹا جی کے انس کی وساطت سے میں حضور سے مخاطب ہوتا ہوں یا رسول اللہ دنیا پر جب تک کلم چلتے رہے ہم شرائیو کا سلام آپ تک پہنچتا رہے آدھری 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 آسنوار یا چھو راشوی بینا دے پیو عزباللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہو گئی ہو گئے ہو گئی ہو گئے سبحان اللہ باہ چاہیو جا کے رو اے موکے کدی کدی آدھے نے جا کے رو ہوشنا سنو پیرکی کہہ رہے ہیں اے نو سمجھو اج کوئی ایسا ایمان دی دولت لے کے جاؤ کوئی ایمان دی دولت لے کے جاؤ آئنسٹائن دنیا کا بہترین دماغ رکھتا تھا پوری مینکائنڈ میں کسی کو اللہ نے ایسا دماغ نہیں دیا اتنا ذہین دماغ آئنسٹائن نے فیزکس میں ایک ایکویشن دی فیزکس میں ایک ایکویشن دی کہ ایز ایکول ٹو ایم سی سکیر یعنی کوئی بھی وزن والی چیز جب لائٹ کی سپیڈ پر تری ہنڈرڈ تھاؤزنڈ کلومیٹر پر سیکنڈ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے گی وہ چیز برباد ہو جائے گی یعنی اس کائنات میں کوئی بھی وزن رکھنے والی شہ اگر لائٹ کی رفتار سے چلے گی تو وہ برباد ہو جائے گی میں کہتا ہوں میرے تو نبی مراج پر گئے تھے اللہ سے ملاقات بھی کی جنت بھی دیکھی امامت بھی کروائی اور واقعہ بھی آگئے کون انپڑ نو بھی پتہ کیوں کونڈی اوتھیں ہل دی رہی سی سرکار نے جنت بھی دیکھی اللہ سے ملاقات بھی کی امبیاء کو امامت بھی کروائی یہ سب کچھ کر کے سرکار واپس بھی لوٹ آئے لیکن وہ کونڈی اوتھیں ہل دی رہی سی آئنسٹائن کیا کہتا ہے کہ جب بھی وزن رکھنے والی چیز لائٹ کی سپیڈ پر جائے گی 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ اس میں اتنی انرجی آ جائے گی کہ وہ برباد ہو جائے گی اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو وزن رکھتی ہے وہ لائٹ کی سپیڈ پر جائے گی ہاں سے اتنی انرجی آ جائے گی کہ وہ پھٹ جائے گی برباد ہو جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی میں اب کہتا ہوں آئنسٹائن تو پھر حضور نونی پڑھے آ تو پھر سرکار نونی پڑھے آ اگر سرکار ہم جیسے انسان ہوتے تو سرکار جب گئے تھے ماذا اللہ سرکار اسی کنڈیشن میں اسی حالت میں واپس نہ آتے کیونکہ آپ کی رفتار تو لائٹ کی رفتار سے بھی زیادہ تھی کیونکہ آپ کی رفتار تو روشری کی رفتار سے بھی زیادہ تھی تو میں آئنسٹائن کو کہتا ہوں تو پھر حضور نونی پڑھے آ کیونکہ میری نبی دی رفتار لائٹ دی رفتار تو بھی زیادہ تھی کہ اگر نبی ساٹھے جیسا ہندہ تو وہ واپس اس حال اچھے کے میں آگا وہ واپس اس حال اچھے کے میں آگا میں کہنا نبی سے تو لے کے پیرا تک نورے 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 کہ تیرے دماغ جو جیڑا بھی خیال لگ جائے اور فتورے 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 جیڑا بھی خیال لگائے جیڑا بھی خیال لگہ تیرے اچھے پیرا کامیون ہے آگا بھی حال اچھے پیرا جیرے دماغ آخری واقعہ بابا جی سرکار کے نام سبحان اللہ سنان نور محمد چھراہی کے نام جدو بابا جی دی گال لائے تو چھراہیو درہا جھومیاں بھی کرو ساڑے بابا جی دی گال لائے چھومیاں بھی کرو اوہ ولی آدھے ولینے تے میں واقعہ اپنے بحاف سے ڈیڈی کیٹ کرنا بابا بھوٹا جی دے نام آئی ام ڈیڈی کیٹنگ جس سٹوری تو بابا بھوٹا جی میں ان کے نام کرتا ہوں بابا جی سرکار کسی کنارے بیٹھے تھے بابا جی سرکار کسی کنارے بیٹھے تھے آپ نے ایک پتھر کو ہاتھ میں رکھا ایک پتھر کو ہاتھ میں رکھا اس پتھر کی طرف دیکھا اور اس کو اچانک چھوڑ دیا وہ پتھر ڈوب گیا وہ پتھر ڈوب گیا آپ کے سارے مورید آپ کا یہ عمل دیکھ رہے تھے آپ کے سارے مورید آپ کا یہ عمل دیکھ رہے تھے بابا جی سرکار نے پوچھے کون موریدو دسو میں ایک کی عمل کیتا ہے میں ایک کی عمل کیتا ہے وہ تھے سارے مارے چنگے کھلوتے سن وہ صاحب نے کہا تُسی پتھر پھڑیا تُسی پتھر مچھڑیا اور ڈوب گیا بابا جی سرکار نے دوسرے مرید کو لو پوچھیا میکی کی تا ہے وہ نے کہا تُسی پتھر پھڑیا تُسی چھڑیا اور ڈوب گیا تیسرے نے بھی اہی گل کی تھی چوتھے نے بھی اہی گل کی تھی جدو واری آئی مریدیں خاص تھی جدو واری آئی مریدیں خاص تھی جدو واری آئی کوئی بابا بھوٹے ورگے دی جدو واری آئی بابا بھوٹے ورگے مرید دی تے بابا تی سرکار پور دس میرے مریدہ میں ایکی عمل کیتا ہے بابا تی سرکار نو مرید مخاطب ہویا مرید کین لگا تُسی پتھر نو دھامیا اور نو ویکیا اور ٹھیک ریا تُسی پتھر نو چھڑیا اور ڈوب گیا جیڑا مرید تاڑے ہچ ہاتھ پا کے رکھے گا اور تر جائے گا جیڑا تاڑے ہدرو چھڑے گا اور ڈوب جائے گا بیٹھو 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 ماشاءاللہ بیٹھو تم اُسری خوشکت پری بیٹھو 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 سارے بیٹھو سارے بیٹھو بے انشاءاللہ 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 موڑ جنہا فتاب ازرا بہا دے گیار میرا دکلا بیٹھا ہے تُو بے